موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 6 کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر 6.7 سالف کر رہے ہیں ایکسرسائز 6.7 سالف کرے ہیں موسیقی نمبر 3 موسیقی ڈیویٹ سالف کرنے سال Reverend through the given points ٹھیک ہے تو ہمیں اس میں تین پارٹس given ہے question number 3 کے تین پارٹس ہیں اور تینوں پارٹس میں ہمیں equations given ہے کونکس کی اور ساتھ میں پوائنٹ بھی given ہے جس پہ ہم نے تینجنٹ فائنٹ کرنا ہے تو پارٹ نمبر 1 میں یہاں پر لکھتا ہوں پارٹ نمبر 1 میں جو ہمیں equations given ہے x square plus y square is equal to 25 یہ ایک کونک ہے ٹھیک ہے جس کے تینجنٹ ہم نے لائن کی equations فائنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور کس پوائنٹ پہ فائنٹ کرنی ہے وہ ہمیں پوائنٹ بھی given ہے through point seven comma minus one ٹھیک ہے اس point پہ ہم نے اس curve کے tangent ہم نے line فائنٹ کرنی ہے tangent line فائنٹ کرنی ہے بالکل صحیح مجھے طرح سے جس طرح ہم پہلے بھی solve کرتے آئے ہیں tangent line کی equation فائنٹ کرتے ہیں پہلے derivative فائنٹ کریں وہاں سے slope فائنٹ کر کے آپ اس point کو use کریں گے اور point slope form use کریں گے اور آپ equation of tangent فائنٹ کر لیں گے تو اس question کو میں skip کرتا ہوں یہ آپ خود سے try کریں ٹھیک ہے جنہوں کے تینوں parts آپ خود سے کر سکتے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ question number four پر جلتے ہیں next question پر question number four کی statement ہے find equation of normal find equation of the normal to the parabola اور parabola کی equation میں ہمیں given ہے y² is equal to 8x اور اس کے رابے میں کہا گیا ہے which are parallel to the line parallel to the line اور line کی equation ہمیں given ہے 2x plus 3y is equal to 10 اب یہاں پر question کو سمجھنے کا مطلب ہے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک parabola ہے جس کی equation ہے y² is equal to 8x اس کے tangent line بنتی ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے tangent نہیں بلکہ اس میں normal کی equation ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اس parabola کے normal line ہم نے find کرنی ہے اور وہ normal line اس line کے parallel ہوگی ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ normal line to the parallel line ٹھیک ہے normal line یہ جو ہے ہم نے جو find کرنی ہے وہ parallel ہے اس کے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں lines کے parallel ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں lines کی slope آپس میں equal ہوگی اگر میں وہی method یوز کروں مطلب کہ سب سے پہلے ہم slope of the tangent line find out جو ہمیں equation of conic given ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو find out کیا square is equal to 8x تو اس کا derivative کیا ہوگا 2y dy by dx is equal to 8 into 1 اس کے بعد ڈی وی بار ڈی ایکس ہم نے فانوٹ کرنا ہے تو ڈی وی بار ڈی ایکس اس ایکل ٹو ایٹ بائی ٹو وائی اور پھر ڈی وی بار ڈی ایکس یعنی کہ سلوپ کی جو ویلیو ہے وہ اس کی ایکل آجے گی ڈی وی بار ڈی ایکس اس ایکل ٹو فور اوور وائی اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکویشن بلکہ سلوپ آف تی تینجنٹ لائن تو آ چکی ہے مطلب اگر یہ ہمارے پاس جو ہے جو ہے گیون ایکویشن اس سے پیراولا جو بن رہا ہے سپوس کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ پیراولا بن رہا ہے اب کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہے وہ ٹینجنٹ کی سلوپ تو آ چکی ہے لیکن اب ہم نے سپیسیفکلی ایک پوائنٹ پہ ہم نے فانوٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکویشن آف ٹینجنٹ لائن جو ہے کسی سپیسیفک ٹینجنٹ کی ایکویشن ہوتی ہے تو یہاں پر اب کون سا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ تو ہمیں یہاں پر گیون نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے ہم سپیسیفک ٹینجنٹ کی سلوپ کیس طرح سے فانوٹ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ایکویشن لکھنے جائیں گے کیونکہ ہمیں تو ریکوائرڈ ایکویشن ہے نا ایکویشن آف ٹینجنٹ ہے تو ہم کون سا پوائنٹ یوز کریں گے پوائنٹ سلوپ فارم میں پوائنٹ کون سا یوز کریں گے سلوپ ہمارے پاس یہ آ چکی ہے سپیسیفک سلوپ بھی نہیں ہے اور دوسرا ہمارے پاس وہ پوائنٹ بھی نہیں ہے جو کہ ٹینجنٹ لائن کے اوپر لائے کر رہا ہو اور ہم کہیں کہ وہ پوائنٹ ہم پوائنٹ سلوپ فارم میں یوز کریں گے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سناریو ہے ٹھیک ہے اس میں جو چیز گیون ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے گیون یہ ہے کہ نورمل لائن بلکہ میں بار بار ٹینجنٹ لائن کی بات کروں نورمل لائن ہم نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے نورمل لائن اور یہ دونوں لائن جو ہیں یہ آپس میں کیا ہیں پیرلل ہیں مطلب سپوس کر لیتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس پہ اگر میں نورمل لائن ڈراؤ کروں اس طرح سے یہ نورمل لائن بنتی ہے اس طرح سے اور پیرلل لائن اس کے پیرلل لائن بھی اسی طرح ہی بن رہی ہوگی یا کئی اور لائک کر رہی ہوگی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سپوس کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے اور جو پیرنل لائن ہے اس کی ایکویجن ہمیں گیون ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس لائن کی ایکویجن کو یوز کریں ٹھیک ہے اور اس لائن کی سلوپ میں فائنڈوٹ کر لوں تو چلے ہم اس لائن کی سلوپ فائنڈوٹ کر لیتے ہیں باہلکہ میں اس کے ساتھ ہی کر لیتا ہوں ہمارے پر سے لائن کی ایکویجن کیا ہے 2x پلس 3y is equal to 10 2x پلس 3y is equal to 10 اس میں سے اگر میں y is equal to mx پلس c کی فارم میں لکھنا چاہوں اس کو تو 3y is equal to minus 2x پلس 10 اور اس کے بعد 3 سے اگر میں دونوں سائٹ پر ڈیوائیڈ کر دوں y is equal to minus 2 by 3 into x پلس 10 by 3 اب اس جنرل ایکویجن سے یعنی کہ جنرل ایکویجن آف لائن سے میں اگر کمپیر کروں y is equal to mx پلس c جو ہے جنرل لائن کی ایکویجن ہوتی ہے اب ان دونوں میں ایکویجن کو کمپیر کروں تو ہمارے پاس m کی ویلیو ہمیں تو سلوپ ریکوائیڈ ہے نہیں یہاں پہ تو سلوپ کی ویلیو کے آجے گی m is equal to minus 2 by 3 مطلب کہ اس لائن کی ایکویجن جو ہمیں جس کی ایکویجن کیون ہے اس کی جو سلوپ کی ویلیو ہے minus 2 by 3 ہے ٹھیک ہے m is equal to minus 2 by 3 تو یہ نارمل لائن جو ہم نے جس کی ایکویجن فائنوٹ کرنی ہے اس کی سلوپ جو ہے وہ بالکل اس کے ایکویجن ہوگی کیونکہ دونوں پرلل ہیں یہ ہمیں کوسچن میں گیون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بھی سلوپ جو ہے m is equal to minus 2 by 3 ہوگی اچھا یہ ہو گیا کہ سلوپ تو ہمارے پاس آج چکی ہے اب پوائنٹ ہم کس طرح سے فائنوٹ کریں پوائنٹ کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سلوپ کی ویلیو آئی ہے یہاں پر minus 2 by 3 ہے اور ہم نے جو ایکویجن ہے ہمارے پاس کونک کی ایکویجن اس کا ڈیریویٹیو لے کہ ہم نے جو ہمارے پاس تینجنٹ کی یا تینجنٹ کی سلوپ کی ایکویجن آئی ہے وہ 4 over y آئی ہے یہ تینجنٹ کی سلوپ ہے 4 over y تو نارمل کی کیا ہو جائے گی نارمل کی سلوپ کیا ہو جائے گی slope of normal is equal to اس کا انورس ہو جائے گا minus y over 4 ہو جائے گا جو بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ نارمل لائن اور یہ ولی لائن یہ دونوں آپس میں کیا ہیں parallel ہیں تو ان دونوں کی سلوپ بھی آپس میں equal ہوں گی تو یہ نارمل لائن کے میں نے یہاں سے slope find کی اور اس لائن کی ایکویجن سے میں نے اس کی بھی slope find کر لی دونوں جب parallel ہیں تو ان کی سلوپ آپس میں equal ہیں ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں minus y over 4 is equal to minus 2 by 3 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم y کی value find out کر لیں گے y is equal to y جائے گا y is equal to بلکہ minus y is equal to minus 8 by 3 اور y is equal to 8 by 3 آ جائے گا یہ y کی value ہے جب ہمارے پاس آ چکی ہے یہ کہاں سے آئی ہے ہم نے equation سے find out کی ہے اس equation سے اس equation میں دوبارہ میں y کی value put کر دوں تو ہمارے پاس x کی value بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو putting y is equal to putting y is equal to 8 by 3 in equation number 1 تو چلیں put کرتے ہیں y square is equal to 8x ہے y square کیا ہے 8 by 3 کا square is equal to 8x ٹھیک ہے تو 8 8 سے cancel out ہو جائے گا اور بلکہ یہ سکر ہے یہاں پر بھی اس کو اسی طرح سے رہنے دیں یہ 64 divided by 9 is equal to 8x اب ہم 8 کو دوسری سائٹ پہ لے گی جاتے ہیں 64 divided by 8 into 9 ٹھیک ہے 8 8 اور 8 by 9 اس کی value آ جاتی ہے x کی x is equal to 8 by 9 آ چکا ہے جب y کس کے equal ہے y equal ہے 8 by 3 کے مطلب کہ ہمارے پاس ایک point آ چکا ہے جس کے کوارڈنیٹس کیا ہیں x کوارڈنیٹس جو ہے وہ ہے 8 by 9 اور y کوارڈنیٹس جو ہے وہ ہے 8 by 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پوائنٹ آ چکا ہے اس کے علاوہ ہم slope تو already فائنڈوٹ کر چکے ہیں slope کی value کیا تھی slope کی value ہے minus 2 by 3 ٹھیک ہے m is equal to minus 2 by 3 اب slope بھی آ چکی ہے point بھی آ چکا ہے جو کہ ہمارے اس کے اوپر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے گرف کے اوپر لائے کر رہا ہے اور اسی point پہ ہم نے normal line جو ہے وہ فائنڈوٹ کرنی ہے تو اب ہم equation فائنڈوٹ کر سکتے ہیں point low form کو use کرتے ہوئے تو point low form y minus y1 is equal to m into x minus x1 اب یہاں پر y کی value کیا ہے y1 کی value کیا ہے یہ x1 ہے اور یہ y1 ہے ٹھیک ہے تو y minus 8 by 3 ہو جائے گا is equal to m کی value minus 2 by 3 ہم نے فائنڈوٹ کی ہے اور into x minus x1 x1 یہاں پر میں آریڈی بتا چکا ہوں کہ 8 by 9 اس کی value ہے تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا simplify کر سکتے ہیں اور simplify کرنے کے بعد جو ہمارے پاس equation بنے گی وہ بنے گی 18x plus 27y minus 88 is equal to 0 جو کہ required normal کی equation ہے اس question میں ٹھیک ہے تو یہ question number 4 تھا یہ ہم نے complete کیا اس کے بعد ہم next question یعنی question number 5 پر چلتے ہیں question number 5 کی جو statement ہے وہ ہے find equation of tangents to the ellipse اور ellipse کی equation بھی ہمیں given x square over 4 plus y square is equal to 1 ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں کہا ہے which are parallel to the line parallel to the line 2 x minus 4 y plus 5 is equal to zero اب یہاں پر اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس question کو پسلے question میں میں normal line کی equation required تھی اس question میں ہمیں tangent کی equation required ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ tangent line جو ہے اس line کے parallel ہے مطلب کہ اگر میں دوبارہ سے یہاں پر کہنا چاہوں اب اس case میں ہمارے پاس ہے وہ ellipse ہے اس کو graphically تھوڑا سام سمجھتے ہیں چاہوں کو ہم ورڈ کر لیتے ہیں اور ایک x axis بھی بنا لیتا ہوں یہاں پر horizontally state اس کو کر لیتے ہیں تو یہ بس x y axis بن گیا اب ایک ہمیں چاہیے ellipse اس کو ellipse کی form میں لے آتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس ellipse ہے ٹھیک ہے تھوڑا سے اس کو اوپر کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس ellipse ہے جس کی equation x square over 4 plus y square is equal to 1 اور ہمیں کہا گیا ہے آپ نے tangent کی equation find کر نی ہے اور ایسا tangent suppose کر لیتے ہیں یہاں تینجنٹ ہے اس طرح سے یہ تینجنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ تینجنٹ ایسا ہے جو کہ ایک given line کے parallel ہے مطلب کہ given line کے یہاں پر ایک اور line exist کر رہی ہے اس طرح سے جس equation بھی ہمیں given ہے 2x minus 4y plus 5 is equal to 0 اس equation کے اس line کے parallel کے parallel ہے اس کے علاوہ ایک اور tangent line بھی ہو سکتی ہے suppose کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے اس point پہ ہو سکتی ہے اور یہ tangent line بھی اس given line کے parallel ہوگی دو tangent lines کوئی بھی جتنے بھی tangent lines بنتی ہیں جو کہ parallel ہیں اس line کے ٹھیک ہے اس کی slope جو ہے بلکل وہی ہوگی جو اس line کی given line کی slope ہے تو کیوں نہ ہم یہاں اس line کی equation سے slope فائم کر لیں تو ہمارے پاس tangent line کی slope آ جائیں گی تو میں equation لکھتا ہوں 2x minus 4y plus 5 is equal to 0 تو y is equal to mx plus c کی form میں لے کے آتے تو یہ بنے گا minus 4y is equal to minus 2x minus 5 اور اگر اس کو positive کر لیں y is equal to 2 over 4x plus 5 over 4 ٹھیک ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ y is 1 over 2x plus 5 over 4 اب یہاں سے آپ general line کی equation ہوتی y is equal mx plus c ان دونوں lines کو اگر آپ compare کریں تو m کی value کی آتی ہے m کی value آتی 1 over 2 ٹھیک ہے مدلہ کہ slope آ چکی ہے ہمارے پاس given line کی slope آ چکی ہے اب یہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جتنی بھی tangent lines ہیں وہ given line کے parallel ہیں مطلب ان پوائنٹس نہیں ہیں تو ہم کس طرح سے پوائنٹس low form use کریں equation of tangents find root کرنے کے لئے اب یہ ہم نے سوچ نہ ہوگا ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہمارے پاس ellipse کی equation ہے وہ میں یہاں پھر دوبارہ لکھتا ہوں ellipse کی equation ہے y x square over 4 plus y square over 1 is equal to 1 اب اس equation کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ میں general equation بھی لکھ رہتا ہوں general equation x square over a square plus y square over b square is equal to 1 یہ general equation ہوتی ellipse کی ٹھیک تو ان دونوں کو compare کریں تو آپ پاس a square value 4 آتی ہے اور y square کی value 1 آتی b square is equal to 1 ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم tangent line to the ellipse پہلے پڑھ چکے ہیں ellipse کے topic میں ٹھیک ہے tangent line to the ellipse بلکہ equation equations of tangents to ellipse to ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 اس کی equation کیا ہوتی ہے with slope m اگر ہم use کریں with slope general میں لکھوں پہلے with slope m تو وہ equation ہوتی ہے y is equal to m x plus minus square root of a square m square plus b square اس کے لئے میں a اور b ki values find out ki m ki value ہم already find out کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ m ki value اور a b ki values use کرتے ہوئے ہم اب tangents ki equation آسانی سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں یہاں پر m اور a b ki values put کرتے ھیک y is equal to m kya 1 by 2 x آج plus minus square root of a square a square a a square square 4 4 square m square 1 by 2 square is 1 by 4 plus b square b square 1 is as it is یہاں پر لکھتے تھے اس کو اب تھوڑا س simplify کریں گے y is equal to 1 by 2 x plus minus جو ہے یہ 4 4 سے cancel out ہو جائے گا تو یہ 1 بن جائے 1 plus 1 مطلب کہ ہمارے جو equation بن جو کی ہے y equal to 1 by 2 x plus minus square root of 2 آج ٹھیک ہے تو اس کو مزید بھی ہم simplify کر سکتے اگر میں ایسا کروں کہ اس 2 کو ختم کرنا چاہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو l sim لے کر y is equal to x plus minus 2 square root of 2 آج گا اور اس 2 کو میں left side پہ لے جاتا ہوں تو یہ لائن کی ایکویجن کے مطابق یہ بن جائے گی ایکویجن ہمارے پاس x بلکہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x minus 2 y x minus 2 y plus minus 2 square root of 2 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ لائن کی ٹینجن لائن کی ایکویجن ہے جو کہ پیرلل کس کے پیرلل ٹو جو ہمیں یعنی ایکویجن گیون تھی لائن کی 2 x minus 4 y plus 5 دونوں کی آپ سلو فائن روٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس 1 by 2 سلو پائے گی اور اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ دونوں لائن آپس میں پیرلل ہیں ٹھیک تو یہ جو بھی سیناریو میں گیون تھا اس کوسٹن میں اس کے مطابق ہم نے ایکویجن آف ٹینجن فائنڈ کی ہے جو کہ ایکویجن آچکی ہے x minus 2 y plus minus 2 سکھے root of 2 is equal to 1 تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیکچر کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا اب نیکس لیکچر میں ہم نیکس کوسٹن سے سٹارٹ کریں گے